قرآن کی آیت ہے سورہ انقبوت کی سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَقِيمِ السَّوَلَا نَمَاز قَائم کرو اِنَّ السَّوَلَا تَنْهَا اَنِلْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ کیونکہ نماز تمہیں روکے گی بے حیائی سے اور برے کاموں سے نماز کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے روکتی ہے ایک انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے برے کاموں سے روکتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ تاہم ایک فرمایا نماز قائم کرو میری یاد کے لئے جب نماز پڑھتا ہے نا تو اللہ کی یاد دل میں آ جاتی ہے اور جب یاد دل میں آ جاتی ہے تو یہ اللہ کی یاد ہے جو ایک انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اب بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں فلان صاحب ہے نا بہت نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنے معاملات میں دیکھو کیسے ہیں ڈیلنگز میں دیکھو کیسے ہیں کیا کرتے ہیں وہ اچھا یہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے کہا اس بات پر ایمان ہے ہمارا کی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نماز بے ہیائی سے رکتی ہے برے کاموں سے رکتی ہے مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو مانتے ہوں نماز اچھی نکلے گی سارے آمال اچھے نکلیں گے مانتے ہیں کیا نہیں مانتے ہیں اب اگر کسی کے آمال صحیح نہیں ہے تو نبی صلی اللہ الرحمنSSеру کی بات تو غلط نہیں ہے اب ظاہر سی بات ہے ان کی نماز میں ہی کچھ پرابلم رہا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے ہم لوگوں کا فیصلہ کرنے نہیں ہوت رہے ہیں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے ان باتوں کو دیکھ کر اپنے لئے صدھار پیدا کرنا ہے اللہ لوگوں کا انسانوں کا فیصلہ کرے گا قیامت کے دن سوال یہاں یہ ہے کہ ہماری اگر نماز ہی اچھی ہو جائے نا یہ ایک عمل سارے عمال خود بخود اچھے ہونے لگیں گے لیکن نماز میں اگر پرابلم ہے نماز میں اگر غفلتیں ہیں تو کیا ہوگا تو پھر سارے عمال خراب نکلیں گے فقد خسیرہ و خوابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ نقصان میں ہو جائے گا وہ خسارے میں ہو جائے گا جس کی نماز بری نکلے گی تو ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں اور بہنیں کہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کسی اور کے لئے نہیں ہمارے خود کے لئے